ایمانات و عبادات باب دوم ایمانیات توحید کی اہمیت اور اثرات یہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپل چوئس کویسٹنز ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ شورٹ کویسٹنز کو بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ایمانیات ہمارا کس چیز پر ایمان ہونا چاہیے جب ہم ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اس کے بعد ہم کون سی عبادات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ذات صفات اور اختیارات میں یکتہ ماننا ہے عقیدہ توحید تمام اسلامی عقائد کی بنیاد ہے عقیدہ توحید کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے قرآن مجید کے مطابق سب سے بڑا گناہ ہے شرک ہر چیز کا حقیقی مالک ہے اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو ماننے سے انسان کا دل ہو جاتا ہے پرسکون وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عقیدہ توحید تمام اسلامی عقائد کی بنیاد ہے ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات یا اختیارات میں کسی کو شہریک ٹھہرانا شرک ہے مقتصد سوالات اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد ہے کہ دنیا کو بنانے والا اور اسے چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے ایمان کیا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ دنیا کو بنانے والا اور اسے چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ پہلی شرط ہے مسلمان ہونے کی عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے عقیدہ توحید سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنی ذات صفات اور اکتیارات میں مطلق یعنی یکتہ ہے وہ اکیلہ ہے عقیدہ توحید کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں ترجمہ ہے اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے عقیدہ توحید کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرح بلاتے تو ان سے کہتے تھے اے لوگو تم مگر یہ قرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤگے قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور کس عقیدے پر دیا گیا ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے یہاں پہ کچھ تفصیلی جوابات ہیں عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں عقیدہ توحید قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ہو اللہ حضہ ہے اے نبی ﷺ وہ اللہ ایک ہی ہے اے نبی ﷺ آپ فرماؤ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہوا اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عقیدہ تحید کے اہمیت حدیث کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی درہ بلاتے تو ان سے کہتے تھے اے لوگو تم اگر یہ قرار کرلو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے عملی زندگی پر عقیدہ تحید کے اثرات عقیدہ تحید پر صدق دل سے اعمال لانے سے انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت کے کام صدر جائیں گے ایسے شخص کو ہر در پر جھکنا نہیں پڑتا اور نہ ہی اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے نہ جائز کام کرنے پڑتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے ایسا شخص اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری دیانت داری سے ادا کرتا ہے موسیقی